اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور بہتی زبردست ہیلڈی ٹرڈیشنل ریسپی شیئر کروں گی جو کہ نیو مدرز کے لیے تو بہترین ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری فیملی کے لیے بہتی زبردست ریسپی ہے کمر کی درد جوڑوں کی درد یا پھر تکاور سی محسوس ہو تو یہ ٹرڈیشنل انرڈی ملک جو ہے بہتی بہترین ہے تو چلے آج پھر اس کو بنانا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس چودہ سے پندرہ بادام ہے آپ جتنے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہشک ناریل ہے جس کو میں نے سلائٹ میں کٹ کر لیا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ چار مگز ہیں پستے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ بینہ چلکے کے اور بارہ سے چودہ یا پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کے اندر انسالٹڈ کاجو ڈال سکتے ہیں اس کو رفتہ میں نے چوب کر لیا ہے اب آپ کی مرضی آپ اس کو باریک چوب کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ڈیر کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ دیزی گی کا استعمال کیا ہے اور جو نٹس ہم نے ابھی چوب کی ہیں آپ دیکھیں میں نے بہت زیادہ باریک نہیں کیا لیکن آپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں اب اس کو لو ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے صرف کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے آپ کو لگے کہ یہ پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ہم لوگ حلدی ڈالیں گے زیادہ تیز ہیٹ پہ اس کو نہیں پکانا آدھی چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ حلدی کا استعمال کیا ہے کوشش کرنا کہ اگر آپ کو اورگینک حلدی مل جائے تو وہ استعمال کر لیجئے گا اس کو آپ نے اتنی دیر فرائی کرنا کہ آپ کو بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگے گی بہت ہی زبردست خوشبو ہوگی لیکن ہیٹ اگر زیادہ ہوئی تو سب کچھ جل جائے گا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا بہت ہی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کی کچھ سیکنڈ صرف اس کی بنائی کرنی ہے اب میں نے یہاں پہ بڑے سائز کا مگ استعمال کیا ہے اسی سے ہی میں نے دودھ کو میر کر کے ڈالا جو کہ تقریباً ایک اور ایک چوتھائی کپ بنتا ہے نورمل سائز کا میں اس کو اتنا پکا لوں گی کہ یہ ایک مگ جتنا رہجے ایک کھانے کا چمچ یا اپنے ذائقہ کی مطابق اس میں چینی ڈالیے گا میں نے براؤن شگر کا استعمال کیا ہے اب آپ نے اس کو بوئل آنے تک کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی اس کو بوئل آنے لگے گا پھر آپ نے آم چیس کی ہلکی کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لینا کہ گارہ ہو جائے میں نے بڑے سائز کا جو مگ ہوتا ہے نا اس سے میر کر کے ڈالا ہے اور بادام بھی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بادام اور دودھ جو ہے وہ کٹھا ہو کے مگ سے اس کا سائز بھر گیا ہے لیکن اتنا دودھ اس کو پکا لوں گی کہ وہ ایک مگ جتنا رہجے ٹھیک ہے نا تو چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیا ہے ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کرتی رہی تھی اور سائز بھی میں نے صاف کیا ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور ہیلڈی ریسپی ہے نیو مادرز کو ہمیشہ ہماری فیملی میں یہی سرف کیا جاتا ہے ماشاءاللہ میرے تین بچی ہیں تینوں بچوں کے بعد پنجیری اور یہ کارہ استعمال کیا ہے پنجیری کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں اس کے اندر کیلشم بھی ہے ورائیٹی و وائٹیمنز بھی ہیں فائبر ہے منرلز ہیں اور بہت سے نیوٹریشن ہیں تو ضرور ٹرائے کریں ضرور ضرور ٹرائے کریں نیو مادرز کے لیے تو بہترین ہے لیکن اب بھی کیونکہ سردیاں ہیں پورے گھر والوں کے لیے بنائیں سب لوگوں کے لیے بنائیں چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا بادام پستے جو چیزیں کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مست ٹرائے ریسپی ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ اس کو بنائیں اور اس ریسپی کے برپور فائدہ اٹھائیں اپنی جو ترڈیشنل ریسپیز ہیں ان کو فولو کرنا چاہیے ان کا واقعی میں بہت فائدہ ہے آپ جب اس کو پییں گے تو آپ اپنے اندر فرق محسوس کریں گے اب آپ لوگ جائیں اور اس ترڈیشنل ریسپی سے فائدہ اٹھائیں ہڈیوں کو مضبوط جسم کو طاقتور دماغ کو ایکٹف کریں بے انتہا فائدیں اس کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ترڈیشنل پنجیری کی ریسپی شیئر کروں گی پچھلے سال میں نے دال میں پنجیری بنانا سکھائی تھی آج میں اس کو سوجی میں بناوں گی جو کہ میری امی کی ریسپی ہے بہت سال پرانی اور ہزاروں لوگوں کی آزمائی ہوئی یہ ریسپی ہے یا پھر آپ کہہ لیں طاقت کا حزانہ ہے جس طریقے سے اور ترطیب سے یہ ریسپی آج میں شیئر کروں گی تو آج کے بعد پنجیری گھر پہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا بہترین لا جواب ریسپی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا آج پھر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیسی گی ہے جو کہ میرا گھر کا بناوا ایک کپ ہے وزن میں دو سو پچیس گرامز ٹھیک ہے ایک کھلا سا بڑھتا لے لیں گے گی ایک سے دو کھانے کے چمچ یہاں پہ بادام ایک کپ کاجو آدھا کپ اخروٹ آدھا کپ ناریل آدھا کپ تمام چیزوں کا وزن گرامز میں میں نیچے دسکرپشن باکس میں لکھوں گی اس میں سے جون سے چیز آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال لیں جو چیز کم پسند ہے وہ کم ڈال لیں یا پھر اپنے بجٹ کے حساب سے آپ چیزوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلکی سی ہیٹ پہ آپ اس کو فرائے کریں گے چمچ کو چلاتے ہوئے مسلسل آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ایک تو یہ کرسپی ہو جائیں گے دوسرا اس کی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی بس چمچ آپ نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کی رنگت سے پتا چل جائے گا ویسے تو اس میں اتنا زیادہ گی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سٹرینر میں نکالیں گے کیونکہ گی کے ساتھ اگر رکھیں گے تو یہ کرسپی ہونے کی وجہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اس لیے چھاند کے رکھیں گے یہاں پہ ایک چتھائی کپ میرے پاس چارے مگز ہے اس کو بھی تھوڑے سے اوئل گی میں فرائے کر لیں گے بس ایک ایک دو دو کھانے کے چمچ گی ڈالتے رہیں گے اور تمام چیزوں کو فرائے کر لیں گے چارے مگز جلدی فرائے ہو جاتے ہیں ان کو فرائے کرنے میں ٹائم نہیں لگتا تو اس کو بھی گی میں سے چھاند کے پھر نکال کے سائٹ پہ رکھیں گے اور تمام جتنے بھی نٹس میں فرائے کر رہی ہوں ایک ساتھ ہی رکھ دی جاؤں گی پھر سے تھوڑا سا گی ڈالیں گے اور یہاں پہ پھول مہانے ہیں دو کپ گرامز میں میں نیچے لکھ دوں گی ٹرسکرپشن بوکس میں پھول مہانے ابھی آپ دیکھیں وائٹ ہے جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے تو ان کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا باقی نٹس جو ہوں جلدی فرائے ہو جاتی ہیں پھول مہانے فرائے کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھوں میں دباق اس طرح سے چیک کریں گے تو یہ اس طرح سے ٹوٹ جائیں گے اسنا مطلب ہے یہ کرنچی ہو گئے ہیں تو کرنچی کرنا ہے برسکلی ہم نے اس کو چلیں پھر سے ایک سے دو کھانے کے چاہم مچگی لیں گے یہاں پہ کشمش ہے میں کشمش بینہ دوئے استعمال نہیں کرتی تو میں نے اس کو واش کر لیا ایک چوتھائی کپ کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں فرائے کر لیں گے اس کو بھی کشمش کو ہم لوگ الہدہ رکھیں گے فرائے کر کے باقی جتنے بھی نٹس میں نے فرائے کیا اس کو میں نے ایک ہی برطن میں نکال لیا ٹھیک ہے تو کشمش میں ایک سائی پہ رکھوں گی تو اسی برطن میں میں واپس نکال لیوں گی ریسپی کو جس ترکیب سے میں شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح فولو کریں گے تو آسانی ہو جائے گی یہاں پہ دو کھانے کے چمچ چارے گوند ہیں گوند دو طرح کیاتی ہے ایک براؤن ہوتی ہے اور ایک ہی وائٹ ہوتی ہے اور یہ مکس ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ پنجیری میں صرف وائٹ والی گوند ڈال دیتے ہیں تو وائٹ والی سے گوند نہیں جائے گی چارے گوند جائے گی تھوڑے سا گی ڈال کے فرائے کریں گے ہلکی ہیٹ پہ اتنا کہ یہ فلفی سے ہو جائیں گے پھول جائیں گی یہ اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اس کی کیا پہچان ہے سیم اسی طرح جیسے پھول مہا نے چیک کیے اسی طرح سے اس کو بھی دبا کے ہاتھوں میں چیک کریں گے لیکن چمچ کو چلاتے ہوئے آپ نے اس کو کوک کرنے ہیں فرائے کرنے ہیں اور یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں جب آپ اس کو اس طرح سے کریں تو یہ کرش ہو جانا چاہیے یہاں پہ تمام نٹس ہمارے فرائے ہو گئے ہیں باقی کا بچہ وہ جو گئی ہے وہ سارا میں برتن میں ڈال دوں گی سوجی ڈیر کپ ہے اس کا وزن بھی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھوں گی یہ میں نے گھر پہ میری کپ سے میری کی ہیں تمام چیزیں سوجی بھی اس میں ڈال دیں گے اب سوجی کی بنائی بہت ہلکی ہیٹ پہ آپ نے کرنی ہے یہاں پہ ایک پاؤ سوجی ہے تو اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو پھر ٹائم اتنا ہی زیادہ لگے گا ویسے تو آپ اس کو پانچ منٹ میں بھی بھون کے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ میں جو سوجی بھونی جائے گی اور جو اس طرح سے ٹائم دے کے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ ہو سکتا ہے کہ بیس سے پچیس منٹ بھی لگ جائیں ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہوگا تو بہت ہلکی ہی پہ چمچ کو چلاتے ہوئے سوجی کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے تاکہ ذائقے دار ہماری پنجیری تیار ہو یہاں پہ ایک چائے کا چمچ الائچی کا پاودر شامل کر دیں گے ایک چوتھائی کپ پستے ہیں جو کہ کرش کیے ہوئے میرے پاس ثابت پستے نہیں تھے کرش کیے ہوئے تھے تو میں ایک چوتھائی کپ کرش کیے ہوئے پستے ڈار ہوں اگر آپ لوگ ثابت پستے استعمال کرنا چاہیں تو پھر جس ٹائم پہ میں نے بادام فرائی کیے تھے اسی ٹائم بادام کے ساتھ ہی آپ پستے بھی فرائی کر لیں گے الائچی کا پاودر اور پستے ڈال کے تھوڑی در کے لیے فرائی کریں گے اور اس کو چودہ سے اتار لیں گے یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی نرس میں نے فرائی کیے تھے نا وہ میں نے ایک ہی برتر میں نکال دی ہیں اور یہ اچھی طرح سے تھنڈے بھی ہو گئے ہیں تھوڑے سے میں ڈیکوریشن کے لیے نکال لوں گے اوپر سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیں گے چوپر نہ ہو تمام دستے میں بھی آپ اس کو کرش کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا پاودر نہیں بنائیں گے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے موٹے موٹے رکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے آپ کی دانتوں کی بھی ایکسسائز ہوگی دوسرا کہ پاودر فارم میں ہوگا تو گلے کو لگے گا اور کھانسی ہوگی چلیں یہاں پہ جو سوجی ہم لوگوں نے بونکی رکھی دی تمام نٹس اس میں شامل کر دیں گے کشمس جو میں نے الہدہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس کو گرائنڈ نہیں کرنا تھا مطلب ایک رش نہیں کرنا تھا اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور میک چھوڑ کے یہ تھنڈا ہو جب یہ بہت اچھے طرح سے تھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ایک کپ چینی ڈالوں گی سفید ولی آپ چینی چکھیں گے جب آپ کو کم لگے تو آپ مزید اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سفید چینی استعمال نہ کرنا چاہیں تو آپ گر کا پاودر بنا کے شامل کر سکتے ہیں امریکہ میں رہتی ہیں تو براؤن ولی شگر باریک مل جاتی ہے آپ سفید چینی کی بجائے براؤن ولی شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے اندر شیرہ بنا کے ڈالتے ہیں تو بچپن سے لے کر اب تک میں نے اپنی ماں کو بڑے بڑے دیج میں کھلوں کے حساب سے سوچی کی پنجیری بناتے دیکھا ہے شیرہ کبھی نہیں ڈالا میری ساس ماشاءاللہ ایکسپرٹ کوک ہیں انہوں نے بھی کبھی شیرہ نہیں ڈالا تو یہ ٹرڈیشنل چیزیں ہیں جیسے ہماری ماں نے ساس نے نانی دادی نے بنائی ہیں ہم بھی اس کو اسی طریقے سے ہی بنائیں گے اگر آپ اس کے اندر شیرہ یا پانی کا ایک کترہ بھی ڈال دیں گے کوئی بھی چیز گیلی یا چمچ بھی گیلہ لگا دیں گے تو آپ اس کو سیو نہیں کر سکیں گے شیرے سے بنیوی پنجیری کو میکسیمم دو یا تین ہفتے کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں جس طریقے سے صاف سترے طریقے سے بلکل خوشک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں میں نے جو پنجیری آپ کے ساتھ بنائی ہے آپ اس کو کسی بھی صاف سترے برطن میں ڈال کے کم سے کم تین سے چار مہینے کے لیے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں پورا سیزن آپ اس کو انجوئے کریں سردیوں کے لیے بیسٹ ہے گرمیوں میں یہ نہیں کھائی جا سکتی تو اس لیے آپ اس کو سردیوں میں بنا کے انجوئے کریں جتنی بھی ماں بریس فیڈنگ پہ ہیں اکثر کمپلین رہتی کہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو بھی پہلے خود کو فیڈ کریں پھر بچے کو فیڈ کروائیں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں پنجیری کھائیں دودھ پیئیں آپ دیکھیں گا کہ دودھ پروڈیوس کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ ہوگی اس کے علاوہ کارا ہوتا ہے گرین کلر کا ملک ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل بھی مل جائے گی اس سے بھی ملک پروڈیوس کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے تو یہ ٹرڈیشنل چیزیں ہیں جو ہماری ماں نے ہمیں سکھائی ہیں اور اس کا واقعی میں فائد ہے ایسا نہیں کہ پہلا چمچ لیا اور جادو ہو جائے گا لیکن کم سے کم تین تے چار دن جب آپ اس کو لگاتار کھانا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو خود بہ خود فرق محسوس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کمر درد جوڑوں کی درد جسم کی کمزوری پوری فیملی کے لیے طاقت کا حضانہ ہے یہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے جس کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں اپنی فرنز اور فاملی کے ساتھ لائک اور کومنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا فیس بک اور انسٹرگرام پہ آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں کوئی بھی بات ہو پوچھ سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ